بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے کھانسی چند روزہ ہو یا کھانا بروکائٹس کی شکل اختیار کر چکی ہو یا خوشک اور شدید ہو اس کا تعلق نظام تنفس کی گنا گو بیماریوں سے ہوتا ہے کھانا کھانسی کی وجوہات کھانا بروکائٹس یا پھپڑوں کے ورم کی صد سے بڑی وجہ تنباکونوشی ہوتی ہے چالیس سال کی عمر سے زائد کے ہر دوسرے تنباکونوش میں معالج بروکائٹس یا پھپڑے کے ورم کی بیماری کی تشکیص کرتے ہیں جتنی زیادہ تنباکونوشی کی جائے گی مرض کی شدت بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی بروکائٹس کے مرض میں مبتلا نوے فیصد مریضوں یا تو تنباکونوشی کی بری عادات میں مبتلا ہوتے ہیں یا ماضی میں رہ چکے ہوتے ہیں بروکائٹس سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر تنباکونوشی ترک کرنا اور تپی علاج کا سہارا لینا ناغذیر ہوتا ہے ماہرین کے مطابق سگرنوشی ترک کرنے کی قریب چار ہفتوں بعد خانسی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے چند خاص قسم کے کام کرنے والوں میں فیپڑوں کی خرابی اور خانسی زیادہ عام ہوتی ہے مثال کے طور پر کانکنوں میں کام کرنے والوں میں یہ بیماری عام ہے اور اگر وقت پر اس کا موثر علاج نہ کیا جائے تو یہ فیپڑوں کے کینسر یا سرطان کا سبب بن سکتی ہے علاج و ترکیب کچھ یوں ہے برگ مدار پختہ دو عدد گل مدار سات عدد شمکر سفید ستر گرام موئیز منقہ بارہ عدد مغز بدام دس عدد تخم خرفہ پانچ گرام شیر مدار چھے گرام سب کو بری کر کے دو سو پچاس میلی گرام کے کیپسل بھر لیں اور روزانہ استعمال کریں اور دواؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ خانسی نزلہ بلغم کیرہ سے نجات حاصل ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر والسلام موسیقی